نعمر و نصلي على رسول القیم و معبار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرطان ربی ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ پہلے میں جو ہماری آرگنائزم کمیٹی ہیں جس میں شبیق صاحب ہیں محضوب صاحب ہیں اور باقی حضرات جو ہیں ان کو میں دل کی امید گیرائیوں سے مبارک بات دیتا کہ اس جیسا پروگرام بہت دنوں کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا اس پروگرام کا مقصد جو ہے دیکھو ہم اتنے سٹرانگ ایمان والے نہیں ہمارا ایمان بہت کمزور ہے جو نشیب فراز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اس سے ہمارے ایمان میں کمی ہوتی ہے کبھی بڑا نہیں ہوتا لیکن اس جیسی محفلوس سے ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی ہے ہمارا ایمان رچارج ہوتا ہے کیونکہ جب بار بار ہم اللہ کی ذکر سنے حضور الفات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریفیں سنے تو کہیں نے کہیں کسی نے کسی نے کسی بچے کی یا بچی کی یا ہمارے اسادزہ کرام نے بھی بولا کسی نے کسی کی بات دل میں بیٹھی جاتی ہے کیا پتہ کسی کی بات سے کسی کی زندگی بدل جائے تو اس لیے ہمیں ان پروگراموں میں بڑھ چرک کے حصہ لینا ہی چاہے چونکہ میرا اس پروگرام میں نام نہیں تھا لیکن ان پروگراموں کو جہاں میں سنتا ہوں میں کھیچا چلا آتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں ان پروگراموں میں جی جان کے حصہ لینا چاہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صبح سے یہاں بہت سارے سپیکروں کو سنا اور خاص کر ہماری ایک بچی خالدہ میں جو ناعت بڑی تو دل کو چھونے والی ناعت تھی تو میرے آنکھوں میں آنس بھی آگے کیونکہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تارے جب سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے ہمارے جسم میں ایک کپ کپ ہا ہو جاتی ہے ایک کرنٹی سی لگ جاتی ہے کہنا تو بہت کچھ ہے لیکن کیونکہ ابھی پروگرام دوسرا بھی ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھو ایمان ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں اور سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ہے کہ خدا جو ہے وحد العشریق اللہ کے اسے وقت کوئی معبود نہیں اور ایمان کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہے راستے میں کوئی جو ایسی شئے ہیں جو سے نقصان پوچھے ایمان والے کو یا کسی راستے میں چلنے والے اس کو ہٹا دیں اور اور ایک بات ہے وہ ہے شرم و حیاء تو اسی ریلیٹڈ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا شرم و حیاء جو ہے یہ ایمان کا ایک ملزوم حصہ ہے کہتے ہیں کہ جس کو شرم و حیاء نہیں اس کو ایمان نہیں جس کو ایمان نہیں اس کو پاس کہاں شرم و حیاء ہوگی تو شرم و حیاء جو ہے یہ ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر آپ کے پاس شرم و حیاء ہے تو لازمی ایمان آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا اگر آپ میں شرم حیاء نہیں ہے تو آپ خود اندازہ کریں ایمان کہاں ہوگا آپ تو سیرت پروگرام جو ہے ہم بناتے ہیں لیکن ہم صرف تقریریں سنتے ہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیں سیرت کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پریکٹکل بتا ہے ہمیں اگر مسلمان نام ہے تو شاید راشنگار میں ہے شاید آپ کے سیڈیوگیٹ میں مسلمان نام ہے لیکن ہمارے کول و فیل میں بہت تضاد ہیں اگر ہمیں مسلمان رہنا ہے تو مکتم مل رہنا ہے یہ نہیں کہ میرے سر سے دوپٹا بھی نیچے ہو میرے ٹکنوں کے اوپر پائیجاما بھی ہو اور میں بازار میں جب چلوں تو کانوں میں ائرپون ہو کیا یہی ہمارا دین ہے؟ کیا امہ آشا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہی آپ کے سامنے موڈل ہیں؟ ذرا اسلام کی تواری پڑھو حضرت فاطمہ کے بارے میں پڑھو حضرت فاطمہ کے بارے میں پڑھو امہ آشا کے بارے میں پڑھو اگر آپ کو کہیں ملے گا کہ سر سے کبھی دوپٹا نیچے آیا ٹکنوں کے اوپر آپ کا پہجاما تھا تو پھر اگر آپ کر رہے تو بھی تو اچھا ہے لیکن میں اس پہ بار بار کہتا ہوں میں اکسے لڑکیوں کو ٹوکتا ہوں کلاس میں کلاس سے باہر تو ریاض صاحب اس کا گواہ ہے کہ جن لڑکیوں کے ٹکنوں کے اوپر پہجاما ہوتا تھا میں ان کو روکتا تھا ان کو پیار سے سمجھاتا تھا لیکن ماشاءاللہ بہت ساری لڑکیوں نے اس کے پابندی سے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جائے جات چکی ہمارے اس ادارے میں دیکھو اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہیں گے کل آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا غریبہ ہوگا قیامت کے بیدان میں آپ مجھے کہو گے کہ یہ ہمارا استاد تھا اس نے ہمیں نہیں روکا اس کے پاس صلاحیت تھی یہ ہمیں روک سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں نہیں روکا تو میرا جواب کیا ہوگا اس لیے ہمیں پہلے باقردار بننا ہے ہمیں باہیا بننا ہے اگر استاد باقردار ہو اگر استاد باہیا ہو اگر استاد میں تمام صلاحیتیں ہو دیکھو استاد اقلاق اقلاقیات کا ایک مجسمہ نہ ہونا چاہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلنا چاہے کہ واقعی یہ استاد کہنے کے لائے گا واقعی یہ اقلاقیات کا ایک مجسمہ ہے واقعی یہ دیاندار آدمی ہے اگر بچے کے سامنے ایک نمونہ استاد بنے گا تو بچہ تو خود ہی نمونہ بن سکتا ہے لیکن اس بات کا اندازہ آپ کو خود ہوگا آپ خود یہاں آتے جاتے ہو تو ہمیں بھی بدلنا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو بھی بدلنا ہے سیرت کا پیغام یہی ہے سیرت کا پیغام یہی نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی تکلیری کریں گے نہ تو مناجات پڑیں گے دیکھو سیرت کا یہی دو ٹوک میں پروگرام جو ہم نے یہاں اس کا یہی پیغام ہے ہمیں پریکٹکل بننا ہے ہمیں نیجیو سنا اس پہ عمل کرنا ہے دیکھو میں بات یہاں میں ٹیسٹ کروں گا ہم کتنے حال میں ہیں خدا رب مجھے خدا کو حضر ناظر کہہ کر بولو صبح نے فجر کی نماز کس نے پڑھی آپ میں سے ذرا ہاتھ بڑھا گئے چند لوگ ہیں پانچے ہیں تو یہ ہمارا حال ہے تو یہی پریکٹکل ہے ہمارا تو آج سے وعدہ کرو میں بھی وعدہ کرتا ہوں آپ بھی وعدہ کرو جو خرافات ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں موبائل کے ساتھ جو ہم خرافات کر رہے ہیں رات رات دیر تک جاگتے ہیں اور کلاس میں نید آتیاں بچوں کو وجہ کیا ہے وجہ ہی موبائل ہے ماں باپ کو بھی یہ ذمہ داری ہے استاد کو بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وقت قریب ہے کہ لڑکیاں جو بڑی تو ہو جائیں گے لیکن ان کو لینے والا کوئی نہیں ہو آپ کو میری بات کڑ بھی لگے گی دیکھو آپ نے سونار کی دکان دیکھی ہے وہاں سونا کیسے ہوتا ہے آپ نے خود دیکھا سونا ڈپے میں ہوتا ہے اور وہ ڈپا اندر اس لاکر کے بیچ میں ہوتا ہے جو بہت سٹرام ہوتا ہے سٹرام لاکر ہوتا ہے یعنی کیوں کیونکہ وہی قیمتی چیز کیا عورت قیمتی چیز نہیں ہے عورت سونے سے بھی زیادہ ہے ڈائمنڈ سے بھی زیادہ ہے یہ آلو پیاز نہیں ہے جو پٹی پہ رکھتے ہیں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ نے پردہ نہیں کیا آپ نے دوپٹا آپ نے شانوں پہ رکھا آپ نے ٹکنوں سے اوپر پائے جاما رکھا خدا گواہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے لوگ صیرت کو دیکھتے صورت کو کوئی نہیں دیکھتا ہے اگر آپ میں کوئی بھی صیرت والی چیز ہے تو خدا گواہ اللہ آپ کو اچھے سے اچھے رشتے دے گا اور آپ کی زندگی کیا سکون سے بھر پور ہوگی لیکن اگر آپ نے کہا کہ ہم دوپٹا سر سے نیچے رکھیں گے اور بازار میں کھڑے آم چلیں گے تو ہمیں شاباشی ملے گی اس کو کوئی شاباشی نہیں کرے کوئی آپ کی طرف دیار نہیں دے گا اور ارے کڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں آج ایک دور چلا ہے ہماری شادیاں دیکھو گیر محروم عورتیں اور مرد ان کا بلکل کیا ایک بکس ہوتا ہے ہماری غیرت کہاں ہوگی ہم کیوں ہم نام کے مسلمان رہ گئے رونا آتا ہے ہمارے اس اس سماج پہ کہ جہاں ایک لڑکی کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک لڑکی کو شاید مہدی لگانی تھی بازار میں اور اس نے مہدی لگائی بازار میں اور چینج نہیں ملتا تھا اس کو اور ایسے اس نے پانچ سو کا نوٹ اٹھایا تھا وہ دکان سے دکان دکان سے دکان چلے جائے اس کو چینج دے دوں کیونکہ ہاتھ میں اگر وہ رکھتی ہوں مہدی خراب ہو جاتی یہ ہمارا حال ہے تو ہم کیوں سچتے سمجھتے گھروں کے لئے اور ایک بوا بن گئی ہے ہمارے سماج میں کہ یہ میرا فرنڈ ہے یہ میرا بھائی ہے دیکھو آپ کا بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں کے پیر سے فائدہ ہوا آپ نے محرم کی ڈیپنیشنی بدل دی کوئی کلاس پر آپ کا کیسے بھائی بن سکتا ہے آپ کا چچرہ بھائی آپ کا بھائی نہیں ہے آپ کا کبھیرہ بھائی آپ کا بھائی نہیں ہے تو جو کلاس میں آپ کے ساتھ پڑتا ہے وہ آپ کا بھائی کہاں سے بنا وہ آپ کے لئے گہر محروم ہیں تو اس بات کو آپ دماغ میں بچھالو وہ بھائی کبھی بھائی نہیں بن سکتا آپ محروم کی ڈیپنیشن نہیں بدل سکتے ہو اس لئے خدا رہا اپنے ہوش سے کام دو تو میری یہی گزارش ہے اس سیرت کا یہی پیغام ہے کہ آج ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں کریں گے نا دیکھو خطائے تو ہوتی ہیں انسان گلتیوں کا بدلہ ہے گلتیاں تو ہوتی رہتی ہیں میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بھی اپنے آپ میں چینج لاؤں گا میں بھی پانچ وقت کا نمازی بنوں گا اور آپ بھی وعدہ کرو آپ بھی پانچ وقت کے نمازی بنوں گے بنوگے نا تو انھی باتوں انھی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو احتام کرتا ہوں ہمارے لئے ناینے براونوں